پانیپت کا دویتی یدھ اتر بھارت کے حیم چندر وکر مادتی اور اکبر کی سینہ کے بیچ پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کو پانیپت کے میدان میں لڑا گیا تھا۔ اکبر کے سینہ پتی خان جمان اور بیرم خان کے لیے یہ ایک نرنائک جیت تھی۔ اس یدھ کے فلسوروپ دلی پر ورچسف کے لیے مغلوں اور افغانوں کے بیچ چلنے والا سنگھرش انتم روپ سے مغلوں کے پکش میں رہا۔ دلی اور آگرہ کے پتن سے کلا نور میں مغل پریشان ہو اٹھے۔ کئی مغل جنرلوں نے اکبر کو ہیمو کی وشال سینہ کو چنوٹی دینے کی بجائے کابل کی طرف پیچھے ہٹنے کی صلاح دی۔ لیکن بیرم خان یدھ کے پکش میں فیصلہ کیا۔ اکبر کی سینہ نے دلی کی اور کوچ کیا۔ راجہ کے یدھ کے میدان پر اپستھت ہونے کے لیے پکش میں نہیں تھا۔ اس کے بجائے اسے پانچ ہزار سپرشکشت اور سب سے وفادار سینکوں کی ایک وشیش گارڈ کے ساتھ لڑائی کے علاقے میں ایک سرکشت دوری پر تینات کیا گیا تھا۔ اکبر کو بیرم خان دوارہ نردیش دیا گیا تھا۔ یدھ کے میدان میں یدی مغل سینہ ہار جائے تو وہ کابل کی اور پلائین کر جائے۔ ہیمو نے اپنی سینہ کا نیترتو سویم کیا۔ ہیمو کی سینہ پندرہ سو یدھ ہاتھیوں اور ایک لاکھ گھڑ سوار سینہ تتھا اتکرشت توپ خانے سے سسجد تھی۔ ہیمو جس کی پچھلی سفلتہ نے اس کے گرو اور گھمنڈ میں وردھی کر دی تھی تیس ہزار کی سپرشکشت راجپوت اور افغان اشواروہی سینہ کے ساتھ اتکرشت کرم میں آگے بڑھا۔ پندرہ چھپن میں پانیپت میں اکبر کی جیت بھارت میں مغل ستہ کی واسطوک بحالی تھی۔ بنگال تک کا سارا کشیتر جو ہیمو کے قبضے میں تھا پر قبضہ کرنے کے لیے اکبر کو آٹھ سال لگے۔